نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پاک مدرسہ چینل پر خوش آمدی آج کی ویڈیو میں ہم سولر سسٹم میں بیٹری کی اہمیت پر گفتگو کریں گے ساتھ سی ساتھ سولر انورٹر اور ایم پی پی چارڈ چارڈ کنٹولر کی بیٹری سیٹنگ بھی دیکھیں گے جن کی بینا پر لوڈ وارپڈا سے سولر اور سولر سے وارپڈا پر شفٹ ہوتا ہے چلیے تصویر میں دکھنے والے سولر سسٹم پر ایک نظر دوڑاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس سولر پینل ہے جو سورج سے توا نہیں حاصل کر کے بجلی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ اس ہائی وولٹیک ڈی سی کو ایم پی پیٹی چارڈ کنٹولر کو فران کرتا ہے جو اسے لو وولٹیک ڈی سی میں تبدیل کر کے بیٹری کو چارڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ انورٹر کو پاور بھی فران کرتا ہے ہمارے پاس جو بیٹری ہے وہ لیڈ ڈی سیڈ بھی ہو سکتی ہے اور لیڈ ڈی سیڈ بھی اس ویڈے میں ہم صرف لیڈ ڈی سیڈ بیٹری کی بات کریں گے جو تضاب والی یعنی فلیڈڈ بیٹری بھی ہو سکتی ہے اور ڈرائی بیٹری یعنی ایجی ایم بیٹری بھی ہو سکتی ہے بیٹری بنیادی طور پر اس کا کام انورٹر کو پاور دینا ہے جو لو وولٹیک ڈی سی کو ہائی وولٹیج سائن ویف ایسی میں تبدیل کر دیتا ہے یہ وہیں بجلی ہے جو گھروں میں ہمیں واپڈا سے ملتی ہے اس کی فریکنسی اور وولٹیج وہیں ہوتے ہیں جو واپڈا سے آنے والی بجلی کے یعنی ٹو فورٹی وولٹ ففٹی ہرٹس انورٹر ہمارے گھر کا تمام لوڈ چلاتا ہے یہیں لوڈ واپڈا انپوٹ سے بھی چلایا جا سکتے ہیں اگر سولر اور بیٹری اگر سولر سے آنے والی پاور زیادہ ہو تو یہیں پاور ہم واپڈا کو بیج بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر سولر سے پاور نہیں مل لئی تو ہم واپڈا سے آنے والی بجلی کی مدد سے اپنی بیٹری کو چارج بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کمپوننٹ یہ جس کو ریکٹیفائر چارج کر جاتا ہے جو ہائی وولٹیج ایسی کو لو وولٹیج ڈی سی میں کنورٹ کر کے بیٹر کو چارج کرتا ہے اس فکر میں اگر آپ دیکھیں تو ایمپکوٹی چارج کنٹرولر انورٹر اور چارج ریکٹیفائر جو ہیں یہ تین الادہ الادہ بوکس میں دکھائی گئے ہیں یہ ایک ہی ڈبے کے اندر بھی ہو سکتے ہیں جیسے چائنہ والے ہائی بروڈ انورٹر ان میں یہ تینہ پیس ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں اور یہ تینوں جائیں وہ الادہ الادہ بوکس میں بھی ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹری کے سولر سسٹم میں حاصل ہو پر کیا فائد ہے بیٹری کا بنائدی مقصد تو یہ ہے کہ وہ پاور کو سنبھال کر رکھیں تاکہ جس میں سولر پاور دستیات میں ہو اس وقت لوڈ کو چلائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹری جائے گریٹ سے آنے والے والٹیج میں اتار چھڑاؤں کی صورت میں مستقم پاور بھی فراہم کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پیک شیونگ کا کام بھی کرتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انڈسٹریل اور کمرشیپ بھیج لیا ہے وہ پیک آور میں مہنگی ملتی ہے اور آف پیک آور میں سستی ملتی ہے تو اگر بیٹری جائے آف پیک آور میں یا تو گریٹ سے چارج کر لیں یا سولر سے چارج کر لیں اور جس وقت پیک آور ہے اس وقت وہ بیٹری کی پاور استعمال کر کے ہم اپنے بجلی کے بل کو کم کر سکتے ہیں اب ہم ایک سیمولیشن کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ بیٹری ہائیبرٹ سولر سسٹم میں کیسے کام کرتی ہے تو اس سے ہم بیٹری کے جو تینوں افعال ہیں ان کو سمجھنے کی پرشش کریں گے رات کے وقت یہاں جس وقت صبح سورج تلو ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بیٹرییں ڈسچارج ہوتی ہیں اور ہمارا گھر کا لوڈ مکمل طور پر واپڑا سے چل رہا ہوتا ہے جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو سولر پینل آئی سار سے فاور بنانا شروع کرتے ہیں اور امپی پیٹی چارج کنٹرولر کے ذریعے بیٹری چارجنگ کا عمل شروع ہوتا ہے اس طرح سے یہ بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے اور اس کے والٹیج بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے والٹیج ایک ایسے لیول تک پہنچ جاتے ہیں جس کو سیٹ بیک تو سولر یا سیٹ بیک تو یوٹیلیٹی پوائنٹ کہا جاتا ہے یہاں پر لوڈ بیٹری یا سولر پر ملتقل ہو جاتا ہے اور وارڈا کی سپلائی کٹ آف ہو جاتی ہے یعنی اس کے بعد ہمارا بیٹری کا یونٹ گرنا بند ہو جاتا ہے اس ٹیبل کے اندر آپ کو لیڈ ایسٹ بیٹریز جو ڈرائی اور فلوڈڈ دونوں قسم کے لیے سیٹ بیک تو بیٹری والٹیج کی نومینل ویلیو سے امومن ویلیو بتائی گئی ہے اگر آپ کے پاس ایک بیٹری والا سسٹم ہے تو اس میں یہ ویلیو 13.5 وولٹ ہے یہ وہی وولٹیج ہے جہاں پر بیٹری فل ہوتی ہے دو بیٹری والا سسٹم یعنی 24 وولٹ اس کے لیے سیٹ بیک تو بیٹری کوائنٹس 27 وولٹ ہونا چاہیے اور 4 بیٹری سسٹم یعنی 4 بیٹری والا سسٹم جس میں بیٹری کی وولٹیج 48 ہوں گے وہاں پر جب بیٹری 54 وولٹ تک چارج ہو جائے تو پھر ہم لوڈ کو بیٹری کی طرف منتقل کر دیتے ہیں سیٹ بیک تو یوٹیلیٹی کے بعد بیٹری مزید چارج ہوتی ہے اس کو بلک چارجنگ وولٹیج کے ذریعے چارج کیا جاتا ہے حتیٰ کہ یہ بلک چارجنگ تک جب پہنچ جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی چارجنگ بند کر دیتے ہیں اس سے آپ کے انورٹر میں یہ ایم بیٹری چارج کنٹرولر ہے بلک چارج وولٹیج کی ویلی ہوتی ہے جو نومینل ویلی ہم نے بتائی ہوئی ہے 14.1 ایک بیٹری سسٹم کے لیے 28.2 دو بیٹری کے لیے اور 56.4 چارج بیٹری سسٹم کے لیے ہے بلک چارجنگ تک پہنچنے کے بعد بیٹری کی چارجنگ پھر ہم کم چارج سے کرتے ہیں بڑی معمولی سی کرنٹ سے کرتے ہیں جس کو فلوٹ چارجنگ کرنٹ پہ جاتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹری کے جو فلوٹ وولٹیج ہیں وہ مینٹین رہے ہیں جیسے 13.5 وولٹ ایک بیٹری والی سسٹم کے لیے تو اس سے کم وولٹیج نہ ہو اس سے سے یہ فلوٹنگ چارج وولٹیج کی نومینل ویلیوز ہیں 13.5 27 54 اگر آپ اور کریں تو یہ وہی ویلیویں ہیں جو سیٹ بیک ٹو سولر کے لیے ہم نے رکھی گئے سیٹ بیک ٹو سولر اس سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں اوپر بھی ہو سکتے ہیں تک مینڈر جہاں ہی ہے سیٹ بیک ٹو سولر آپ اسی وقت کریں جب آپ کی بیٹری فل چارج ہو چکی ہو جس وقت آپ کی بیٹری فل چارج ہو جائے اور آپ کے پاس ایڈیشن انرجی ہے تو آپ گرین میٹر کی صورت میں وہ گریٹ میں بھی بھی بیج سکتے ہیں جس وقت آپ کی بیٹری فل چارج ہے اور اگر سولر پاور کم ہو جاتی ہے جیسے اگر بادل آگیا ہیں تو سولر پینل سے ملنے والی پاور کم ہو جائے گی اس صورت میں بیٹری جو اپنے اندر زہیرہ شدہ پاور ہے اس کی مدد سے لوڈ کو چلاتی ہے اور اس صورت میں بیٹری کے والٹیج پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی سورج کی تپش دوبارہ سے دوبالا ہو جاتی ہے پھر سے سولر پینل والٹیج اور چارجنگ پرنٹ بنانا شروع کرتا ہے اور بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیتا ہے اس حال سے جب دوپہہر ڈھل جاتی ہے اس کے بعد سورج کی پاور پھر کم ہونا شروع ہوتی ہے بیٹری کے والٹیج پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ گرتے جاتے ہیں گرتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک پوائنٹ تک جب یہ والٹیج گر جاتے ہیں تو پھر ہم لوڈ کو دوبارہ سے وابڈا پر منتقل کر دیتے ہیں اس پوائنٹ کو یا اس والٹیج کو کہا جاتے ہیں سیٹ بیک تو یوٹیلیٹی پوائنٹ شگر میں آپ کو ایک ٹیبل شو ہو رہا ہے جس میں نومینل ویلیوز دیکھیں گے سیٹ بیک تو یوٹیلیٹی پوائنٹ عام طور پر ایک بیٹری کے لیے 11.5 دو کے لیے 23 وولٹ اور چار کے لیے چھالیس وولٹ ہے بارل یہ رینج کی ویلیوز ہیں یہ آپ اپنے مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویلیو ہو سکتی ہے آپ نے کونسی ویلیو سیلیکٹ کرنی ہے یہ آپ کی بیٹری کی کنڈیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ یہ چاہیں گے کہ جس وقت بیٹری بیک تو یوٹیلیٹی وولٹیج پہ ہو اس وقت اس پر اتنا چارج اویلیبل ہو کہ رات کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں وہ لوڈ کو بھی چلا سکے تو اس لئے آپ یہ ویلیو اس لحاظ سے بڑی رکھنے کی کوشش کریں گے اور پھر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ سیٹ بیک تو یوٹیلیٹی ہو گیا تو وہ بار بار لوڈ ٹرپ نہ کرے وارپ ڈا اور سولر کی طرف تو اس کے لئے پھر آپ کی کوشش ہوگی اس ویلیو کو آپ کم سے کم رکھیں اس کے بعد جب آپ لوڈ وارپ ڈا پہ شیفٹ ہو گیا اگر سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہوا جیسے گرمیوں کے دنوں میں دل لمبے ہوتے ہیں اور اس وقت میں بیٹری پھر کچھ چارج ہو سکتی ہے اور ایک خاص جب تک سورج ہے تب تک یہ چارج ہوتی جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کی چارجنگ ختم ہو جائے گی اس وقت میں بیٹری انورٹر کو چلا رہی ہوگی اور لوڈ ہمارا واپس سے آ رہا ہوتا ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس وقت پھر لوڈ بیٹری سے پاور لے گا اور بیٹری اس کے وولٹیج کم ہوتے جائیں گے یعنی بیٹری ڈسروج ہوتے جائیں گے اور پھر ایک اور پوائنٹ آتا ہے جس کا ہم ڈی سی لو وولٹیج بیٹری کٹ آف کہتے ہیں وہاں تک جب وولٹیج پہنچ جائیں تو پھر ہم بیٹری سے مزید لوڈ نہیں رہتے بیٹری کو ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں یا انورٹر اس وقت پاور آف ہو جاتا ہے اور پھر اندیرہ چھا جاتا ہے اس وقت پھر آپ کے پاس پاور نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تو پاور بہال ہو جائے یا پھر سورج نکل آئے اسے لوڈ بیٹری کٹ آف جو ہے اس کی جو ریکمینڈڈ ویلی ہے وہ 10.5 وولٹ ایک بیٹری کے لیے ہے دو بیٹری کے لیے ٹوانٹی وان چار بیٹری کے لیے فورٹی ٹو وولٹ ہے تو آپ کو اس سے نیچے ہرگز ہرگز نہیں آنا چاہیے لائٹ ڈیسٹ بیٹریز کے لیے اگر آپ اس سے نیچے آگے پھر بیٹری پرمنٹلی ڈیمج ہو سکتے ہیں اور دوبارہ پھر آپ اسے استعمال نہیں کر سکیں گے اچھا یہی جو ہم نے سیمولیشن دیکھی ہے اس کو سمرائز کرنے کے لیے ہمیں گراف کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ صحیح طرح سے کلیر ہو جائے کہ بیٹری کا سولر سسٹم میں کیا فائدہ ہے جو آپ کو شکل میں ایک گراف نظر آ رہا ہے یہ سولر کی جنریشن کا گراف ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ایک بیل کرو ہے اور اس میں صبح کے وقت ہمارے پاس آہستہ سولر کی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر دوپہر کے قریب جا کے میکسیمم پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر یہ کام ہونا شروع ہوتی ہے اور شام کے بعد دوبارہ سے زیرو ہو جاتی ہے چاہ یہ مثال کی طور پر ہمارا ایک لوڈ ہے مثلا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کلو وارٹ کا ہمارا لوڈ ہے اور جو پچھلی فگر میں ہمارے پاس سولر تھا اس کو آپ سمجھئے کہ وہ دو کلو وارٹ کا سسٹم تھا اس میں بھی سنس پر اور یہ دیکھیں کہ ہم نے دو کلو وارٹ کا اگر سسٹم لگا ہے تو اس کی دو کلو وارٹ پاور یہاں پر آئے گی جو اگر آپ کے پینل کا انگل ٹھیک ہے اور سورج بلکل سامنے ہے سولر پینل کا جو تیمپریچر ہے وہ بھی وہ ہی تیمپریچر ہے جس پر آپ کو میکسیمم ایفیشنسی ملتی ہے تو یہاں پر پیک ہوگی اور یہاں پر آپ کو لوڈ تو اس سرسے کے دوران آپ اپنا لوڈ سولر پینل پر چلا سکتے ہیں یہ اس وقت ہے جس طرح بیٹری نہیں ہے بیٹری نہ ہونے کی صورت میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ سولر پینل کو سولر پینل کی پیک کے دوران ہی اپنا لوڈ سولر پر چلا سکتے ہیں اس سے پہلے اور اس سے بعد میں آپ کو وابدہ سے پاور لینے ہوگی اور اس عرصے میں یہ جو پاور ہے یہ سولر کی ضائع ہو جائے گی اور اس سان سے یہ سرپلس پاور ہے آپ کے لوڈ سے زیادہ وہ بھی ضائع ہوگی اور اس سان سے جب پیک سے نیچے آگیا وہ والی پاور بھی ضائع ہوگی لیکن یہ کہ جب آپ گری میٹر لگاتے ہیں پھر یہ پاور ضائع نہیں ہوتی بلکہ گریڈ کی طرف واپس کری جاتی ہے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ میں نے بیٹری استعمال نہیں کرنی میں نے سارا لوڈ سولر سے ہی چلانا ہے تو پھر آپ کو یہ ٹائم زیادہ کرنے کے لیے آپ کی سولر کیپیسٹی زیادہ ہونی چاہیے پھر آپ یہ یہاں سے لے کے اس ٹائم تک اپنا لوڈ سولر پر چلا سکتے ہیں لیکن ابھی بھی آپ دیکھئے کہ اس میں پاور کا زیادہ بہت زیادہ ہے اس ٹائم کے اندر یہ جو یالو کرو ہے یہاں پہ آپ سولر سے کوئی پاور استعمال نہیں کر رہے بلکہ آپ واپدہ سے لوڈ لے رہے ہیں اس طرح سے اس کے بعد بھی آپ کچھیں لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کچھیں لے رہے ہوں گے تو یہ تو پہ اگر آپ کے پاس بیٹری نہیں ہے اگر ہمارے پاس بیٹری پاور ہے اس کیس میں کیا ہوتا ہے یہ کرب تھوڑی سی کمپلیکس بن گئی گئے لیکن آپ کو پریشان نہیں ہونا تھوڑا سا مرفسات دیجئے اس میں آپ کو دو نظر آ رہی ہیں ایک تو یہ والی کرو ہے یہ جو ہے یہ ایکسپریمنٹیشن کے پاس پتہ چلا ہے کہ نارمل یوزر کا جو لوڈ کا فیچر ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے یعنی ہمیں صبح کے وقت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے پھر درمیان میں تھوڑی کام اور پھر شام کے وقت زیادہ پاور چاہیے ہوتی ہے یہ جو آپ دوسرا گراف دیکھ رہے ہیں یہ سولر پروڈکشن کا گراف ہے ویسے تو یہاں پہ پیک آنے چاہیے تھی لیکن سورج کے سامنے بادل آن کی وجہ سے یہ پیک جو ہے لیٹ سے کسی ہوئی کم بھی ہو سکتی ہے اور یہ پروڈکشن کم بھی جا سکتی ہے تو اس طرح سے یہ دو گراف ہیں بیٹری کے ساتھ اس گراف کو ہم کئی ریجن میں کر سکتے ہیں مثلا یہ پہلے والا ریجن ہے یہاں کے جس وقت یہ آپ کی لوڈ ڈیمانڈ ہے لیکن سولر پروڈکشن کم ہے تو آپ کی اینشلی جو پاور ہے وہ واپڈا سے آ رہی ہوگی اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ واپڈا سے پاور لے رہے ہوں اچھا اس کے بعد یہ تو آپ کی ہوگی عمومی لوڈ کی پاور اور پھر جنریشن یہ جانے یہ لوڈ کا کرو ہے اور اس پہ پھر سولر چارجنگ والا کرو کون سا ہے یہ جو پوائنٹ آپ کو چھوٹا سا یالو پروشن نظر آ رہا ہے یہ سولر چارجنگ کا یہاں پہ بیٹری چارج جانا سٹارٹ ہوگی ہے اچھا اس کے بعد یہ پھر جو آپ کو لائن نظر آ رہی یہ سیٹ بیک ٹو سولر موڈ ہے اس کے بعد سے پھر یہاں پہ لوڈ جو وہ سولر پر چلا جائے گا بیٹری ہونے کی صورت میں تو یہاں پہ پھر بیٹری اور سولر مل کر لوڈ پر چلائیں گے جب یہ یہاں پہ پہنچے گے تو سولر کی پاور جو وہ لوڈ سے زیادہ ہوگی ہے تو لوڈ جائے وہ سولر پر چلے گا پلس بیٹری چارج بھی ہو رہی ہوں گے یہاں بیٹری چارج بھی ہو رہی ہیں اور پلس لوڈ بھی چڑھ لائیں درمیان یہ اگر کبھی سولر کی پاور کم ہوتی ہے جیسے بادل آنے کی وجہ سے تو ہماری سولر جنریشن کم ہو جائے گی اس ریجن کے اندر جو پاور ہے وہ ہماری بیٹری سے بھی آئے گی کیونکہ ہم اس ریجن میں بیٹری چارج کر چکے ہیں تو یہاں پر بیٹری اور سولر دونا مل کر لوڈ کو چلا رہی ہوں گے اس کے بعد بادل ہٹ جاتے ہیں تو کھٹ سے بیٹری چارج ہو جائے گی اور اگر ہمارے پاس سولر پاور اپنے لوڈ سے بھی زیادہ ہے اور بیٹری بھی فولی چارج ہے تو جو کہ فالتو پاور ہوگی وہ ہم گریٹ کی طرف سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کسی دوست کو ہمسائے کو وہ بجلی دے سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کی لاسٹ پریارٹی ہونے چاہیے چاہے آپ نے واپدہ سے پاور لینی ہے یا واپدہ کو پاور بیچنی ہے تو جس وقت آپ کا لوڈ بھی چل رہا ہو آپ کی بیٹری بھی فولی چارج ہو صرف اس وقت آپ کو واپدہ کو پاور جو ہے وہ بیچن چاہیے اب یہ دیکھیں سولر جنریشن کا طرف جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے یعنی کہ ہماری سولر پروڈکشن کم ہوگی ہے اس کے بعد پھر بیٹری جو ہے وہ پاور فرم کرے گی اور اور بیٹری کے بعد پھر سیٹ بیک ٹو یوٹلیٹی موڈ میں پھر ہم واپدہ میں چلا جائیں تو اس طرح سے بیٹری جو ہمارے سولر پاور کو یا سولر پاور کو زیادہ افیشنسی سے استعمال کر سکتی ہے اب یہ ساری بحث کا حاصلہ عام یہ ہوا کہ بیٹری کی مدد سے یوٹلیٹی سپلائی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے اگر گریٹ پاور میں اور سولر پاور میں کبھی کمی بے شاہتی ہے تو بیٹری اس سے حفاظت کرتی ہے اور اس طرح سے لوڈ اور لوڈ کی پاور اگر سولر اور وابڈہ کے درمائے سوچ کرنی ہے تو بیٹری والٹیج کی بنیاد پر وہ بہت آسانی سے سوچ کی جا سکتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگے فی امال اللہ اور سولر پاور میں کبھی اور سولر پاور میں کبھی امید ہے